موٹر بائیک جو کہ ان چار دنوں سے یہاں کی رکھی کر رہے تھے اور ان لوگوں کا اس علاقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس محنت کش نوجوان سے ہم اب مادری زبان ہے اس کے اندر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کا پولیس سے کیا مطالبہ ہے اور یہ انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے یعنی کٹوائی اور ان کا شبہ جو ہے وہ کس حد تک کارامت ثابت ہو سکتا ہے انتظامیہ کے لیے آپ ادھر تشریف لیں گے میں ان سے پاری زبان میں بات کروں گا تاکہ ان کو آسانی رہیں آسلام اچھا تساں ایک آل دسو جی کے تساں جڑا مرسائیکل ہے ایک ہی تاریخ شامی چار بجے تساں ہیتے کھڑا ہی تھا یہ کھڑا ہے دوسرا دن بائی تاریخ تساں صبح کتنے بجائے ہوگا صبح دس بجائے ہیں اس تو پہلے کوئی بندہ جس بندے صبح سویرہ کوئی بندہ آیا مرسائیکل ہی تھے کھلتا انسا چاچا ہنے کوئی نہیں مرسائیکل کوئی ساں کھلتا انچا چاچا کوئی نہیں پوچھی اچھا تے دوسرا تساں تساں یہ تھے مرسائیکل اس جگہ وچھ کھڑی کرنیا کتنا عرصہ ہوئی سات آٹھ مینے یہ مرسائیکل کھڑا کرنیا کس ہے بندے تساں نے مرسائیکل یا آتنی لیا لاک ہوئی انساں مرسائیکل یا بغیر لاک لاک ہوئی انساں مرسائیکل چاہ بھی تساں کو جی آہا اچھا ایسنا ہے یا کہ تساں نے مرسائیکل نمبر لگانسا اس کی یا فائل ہی چاہتا فائلہ بیچہ مرسائیکل فائل تساں نے کھول ہے جی آہا ٹھیک ہے تو اے اے دوسوں کے تساں جڑائی تھے اس وقت تساں کسانے اوپر کوئی شبہ ہے کوئی بندے ہیں نیسے جنہیں اوپر تساں شبہ ظاہر کرنے وہ کہ انہا بندے ہوں مرسائیکل چوری گی سار دو بندے ہیں اچھا دو بندے جی آہا تساں کی انہا پر شاک کس طرح پہ آہا کہ وہ ادھر اشنے رہے پہلے نہیں ہو کدھا ادھر آئے کتنے دن ادھر اشنے رہے پہنچھے دن ادھر اشنے رہے پہنچھے دن ادھر اشنے رہے انہا اس ایریے نے نال کوئی تلق ہے یا کہ بلا وجہ ادھر اشنے رہے بلا وجہ اشنے رہے تلق تو انہا کی تساں منہ نہیں کتا کہ تساں ادھر کیوں اشنے سارا ساں نہیں منہی کتا ٹھیک ہے تو انہا تساں اے ایف آئی آر اس نہیں کٹپا ہی نہیں پولیس نے بائی تاریخ بائی تاریخ جی آہ اچھا اے آ کے تساں اے چیز بھی انہا کی دسی کیا ساں کی انہیں بندیاں پر شوب آیا اے گال نہیں دسی پولیس تساں کے آخریوں کے پولیس کو کاروائی گی تھی تساں رابطے بھی چاہے پولیس یا کہ اس وقت تساں پولیس میں کوئی رابطہ نہیں کوئی رابطہ نہیں آچھا تساں کے آخریوں پولیس کاروائی کرنی ہوں جی آہ چالو ٹھیک ٹھیک تو جی ناظرین آپ نے سنا کہ یہ نوجوان ہے یہ بگاہ کا علاقہ ہے بانڈیاں یہاں پہ بے شمار لوگوں کے موٹر بائی کھڑے ہوتے ہیں اور یہ قرامن ایریا ہے اس کے اندر ایسی واردات یہ پہلی واردات ہے اس سے پہلے یہاں پہ کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی اور یہ ہمارے لیے اور یہاں پہ بسنے والے ہر شخص کے لیے گلمہیں فگریہ ہے اگر آج اس محنت کا اس گریب نوجوان کا بائیک یہاں سے چوری ہوا تو کال کسی اور کا بھی جائے گا اور پھر یہ جو قرائم ہے یہ بڑھتا رہے گا میری انتظامیہ سے اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر فیل فور ایکشن کیا جائے اور اس گریب نوجوان کی داد رسی کی جائے اور اس کا موٹر بائیک جلدہ جلد بازیاب کروایا جائے اور جن لوگوں کے اوپر یہ شبہ ظاہر کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ قانون کے ہاتھوں سے نمٹا جائے اور ان کو گریفتار کر کے ان سے تفتیش کی جائے تاکہ اس نوجوان کی بھی سیٹسپیکشن ہو سکے اور یہ بھی مطمئن ہو سکے اور پولیس کو بھی ممکن ہے کہ اس کا کوئی سراغ مل جائے